ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک ارادہ کیا اور قرارداد مقاصد پاس کی وہ ایک خواب تھا اور اس کا مقصد اس کی تکمیل جو تھی وہ چودہ آگس انیس سو سنتالیس کو وہ پورا ہوا ملک بنانا بلکل ایسا ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اقبال اور قائد آزم کے خوابوں کے مطابق اور مسلم امہ کی اکاسی کرتے ہوئے حضور اکرم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کے اندر انصاف کا ایک وطن بننا تھا اور بن رہا ہے اور کوشش ہماری جاری ہے تو چودہ آگس دو ہزار بیس میں میں اس بات کی اکاسی اس بات کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں جس صورت کی ابھی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالی اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جا اور خوشخبری دون لوگوں کو جنہوں نے آزمائشوں کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ ان کو نوازے گا تو آج میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خوشخبری کی بات میں نے بہت زامانہ اور بہت دور دیکھا جس کے اندر ہم اپنے آپ کو کبھی کسی چیز پر اور کبھی کسی چیز پر ملامت ہی کرتے رہے مگر وہ خوشخبری کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے جب وہ بچہ پاکستان کا چوہتر سال پہلے پیدا ہوا تو یہ تو اب اس کی جوانی آئی ہے اس نے سیکھا اس نے ٹھوکریں کھائیں کہیں آزمائشوں سے گزرا اللہ کا شاکر رہا تو اس چوہتر سال میں ماضی قریب کے تین خوشیوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آزمائشوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے اور پھر پچھلے سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سے آپ گزرے تو پچھلے چوہتر سال میں بہت ساری مشکلات تو تھیں مگر ایک چیز کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی اور میں مسلح افواج کا اور ان پاکستانیوں کا جنہوں نے اس کے اندر قربانی یں دیں ان کو خراج تحسین پہش کرتا ہوں وہ ہے دہشت گلدی کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم نے اس انداز سے مقابلہ نہیں کیا دہشت گلدی کا جتنا پاکستان نے اور جس انداز سے کیا اور جس کامیابی سے کیا اس معاملے میں آپ نے دنیا کو سکھایا کہ دہشت گلدی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے اور آپ پھر اپنے مغرب میں دیکھیں کہ بہت سارے ملک اور بہت سارے مسلمان اور بہت سارے ممالک اس کا مقابلہ کر نہیں سکے اور پریشان رہے دوسرے یہ پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے سیکھی دوسرے آپ نے پیتیس لاکھ اخوان مہاجرین کو اپنے پناہ دی اور مجھے آج تک یہ بات یاد نہیں کہ کسی سیاستدان نے کسی نے کہیں یہ کہا ہو اس بات کے خلاف کوئی بات کی ہو اور وہ مسلم امہ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں اور ہم نے دل کھول کر ان کو ویلکم کیا اور آج بھی ستائیس لاکھ موجود ہیں اس کا ذرا سا موازنہ کیجئے آج کل مغربی ممالک کے اندر جہاں مہاجرین کو سو مہاجرین کو بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے غرق ہونے دیتے ہیں سمندروں کے اندر مگر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ آپ کی جیت ہے یہ آپ کے کردار کی نفاست ہے یہ وہ کردار ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مسلم امہ کو سمجھائے یہ آپ کی دوسری جیت تھی تیسری جیت آپ کی یہ تھی یہ پچھلے چوہتر سال کی بات کر رہا ہوں تیسری جیت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے اندر سے انتہا پسندی کو ختم کیا آپ نے جوڑا آپ نے قوموں کو جوڑا اور قوموں کو جوڑنا اس اتحاد کی تلاش تھی جو اتحاد قائد اعظم محمد علی جنہ نے قوم سے کہا تھا اتحاد تنظیم اور ایمان تو آپ نے اپنے ہاں انتہا پسندی ختم کی اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پسلے سال جب بھارت کے ساتھ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو ان تینوں دو باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا سارا پاکستان امن چاہتا تھا پرائیم منسٹر نے امن کا پیغام دیا سارا میڈیا امن چاہتا تھا لہٰذا اور باؤنڈری کے دوسری طرف ہمارے مشرق کے اندر سارا میڈیا سارے لوگ سارے سارے سیاستدان جنگ کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا قوم نے سیکھ لیا میں آپ کو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں یہ خوش خبریاں ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا کن آزمائشوں سے گزرے اب آتے ہیں پچھلے دو سال اور پچھلے سال خاص طور پر قوم نے عدلیہ سمیت ساری قوم نے حکومت سمیت پارلیمنٹ سمیت ایک کرپشن کے خلاف بھی ایک علم بلند کیا اس میں کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں مگر ایک نیت کا اظہار قوم نے کر لیا جس کی اکاسی لیڈران پارلیمنٹ نے اور پرائیم منسٹر صاحب نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کی یہ آپ کی جستوجو جاری رہے گی مگر جیت کیا ہوئی یہ کورونا وائرس کا مثال کے طور پر حملہ ہوا پاکستان پر اور دنیا بھر میں اس میں دنیا لوگ ڈاؤن کی طرف گئی اور پرائیم منسٹر صاحب نے اور ان سی او سی کی مدد سے پرائیم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے اپنے غریبوں کی فکر کرتے ہوئے جس سے مارش کا بہت سخت نحسان ہو اور بھوک میں لوگوں کی جانے جائیں اچھا یہ ڈیٹا بیسٹ بات نہیں تھی یہ تھی اپنی خواہش کے مطابق اور اس درد رکھنے کے مطابق جو عوام کا سربراہوں کے دل میں ہونا چاہیے اور میں یہ ڈیٹا کے اوپر اور عظم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ بن زیاد جو سپین کے اندلوس پہنچے اور سپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں سارا ڈیٹا ساری سٹریٹیجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے اگر جنگ ہار گئے تو بھاگ پیچھے چلے جائیں گے مگر یہ ایک ویجن اور عظم ہوتا ہے ایک ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں مشکل طریقہ ہے مشکل راستہ ہے مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا تو یہ راستہ آپ کی لیڈرشپ نے اپنایا میں عمران صاحب خان صاحب کو اس بات پر خراج اتحسین پیش کرتا ہوں اس سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا کیا اور میری گفتبو پرائیم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھی لوگ ڈاؤن میں جا رہی تھی تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے وضو کر کے نماز پڑھنے پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن سوشل ڈسٹنسنگ کا تہارت کا صفائی کا اور کرونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویے بھی جاری رکھو آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویے وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھی اور دیکھو اللہ سے تعلق رکھا ہم نے جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی which was a risky situation اس میں اللہ تعالی نے برکت ڈالی دوسری یہ اس کے اندر آپ کے آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور آپ نے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا علماء میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ایس او پیز اختیار کرو اور ابھی بھی ضروری ہیں آپ نے دیکھا آپ سب لوگ یہاں ماس پہن کر آئے ہیں ابھی بھی کرونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے جو ہم نے سیکھا جو ڈسپلن پیدا کیا اس کی بنیاد پر کر لیں گے محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تازیت کرنوں جن کے لوائقین اس میں اس کے اندر فوت ہوئے اور ان ڈاکٹرز نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی مگر یہ جیت کس طرح سے یہ تو آپ نے کیا نا مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں جب ہم نے ایس او پیز مساجد کے حوالے سے بات ہے کہ سب لوگ کرٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلند ہے یہ قوم انپڑھ ہے یہ نہیں کر سکتی تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلند ہوگا اور آپ کو تاجب ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا یہ یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک conviction بہتر ہوا پھر کیا ہوا اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنے اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ ہمت دلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو بیٹی تم کر سکتی ہو تم میں طاقت ہے نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تم تو یہ ہو تم نے تو یہ غلطیاں کی تو لہٰذا اس چودہ آگست کو میں وہ خبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خالص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو ٹپنگ پوائنٹ اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ قوم بدل رہی ہے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی دوسرے بڑی مثال جو جیت اس سال کی ہے اس کے اندر ایک احساس پروگرام دیکھیں آئین کا ایک ماہدہ ہے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کی آئین نے ایک سوشل اور ایک سماجی پیکٹ ہے آئین کا سٹیٹ کا عوام کے ساتھ اور اس کے اندر ہے یہ فکر کرنا غریب کی اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا آپ نے احساس پروگرام آپ کے ملک میں ہوا جس کے اندر ایک کروڑ انہتر لاکھ لوگوں تک یہ رقم احساس کی پہنچی مشکل وقت میں اچھا مشکل وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کرشتدار اگر بیمار ہو پریشان ہو آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں تو سٹیٹ نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی بانڈنگ کی ہے یہ محبتیں منگ یہ قوم متحد ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر اور ایک کرو اگر انہتر لاکھ لوگوں تک یہ احساس پروگرام جو بہت ٹرانسپیرنٹ جس پر بہت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی جس کے متعلق پرائیم منسٹر صاحب نے موڈی صاحب کو کہا کہ ہم سے ایک بات اگر ہم تمہیں شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لے لو یہ بہت اچھا ہم نے طریقے کا اختیار کیا وہاں پر اور یہاں پر کتنا فرطہ لاکڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ ہزار میل گودور تمہارا گھر ہے ہمیں کوئی فکر نہیں تم جاؤ پیدل جاؤ مگر یہ کہ یہ لاکڈاؤن تو ہوگا یہ الیٹس لاکڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا یہاں ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑھا کیا اگر ایک کروڑ انتر لاکھ خاندان تک احساس کے رقم پہنچی یہ انہی کی امانت تھی احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ ساتھ آٹھ کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی کیونکہ ہر خاندان میں ہر گھر کے اندر پاچھے افراد تو ہوں گے جو مستفیض ہوں گے ایک گھر میں دو رقمات نہیں پہنچی پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو دو وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر ایک تعلیم اور دوسرے سہت سہت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کیا آپ کی قوم نے اتنی تیاری کیا آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے بیڈز بنائے میرے خیال سے کسی جگہ بھی ساٹھ یا ستر فیصد سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوئے تو تیاری آپ کی زیادہ تھی کریڈٹ ٹو یور ارگنائزیشن کے آپ نے یہ کام کیا تعلیم کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ نے مجبور کیا اور بڑی تیزی سے ہماری تعلیم کی منسٹری نے اس پر شفقت محمود صاحب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور یہ بات ٹی وی کے ذریعے بچوں کے گھروں در تعلیم پہنچی اور آئی ٹی کا سسٹم بھی اسی کے لیے بہتر کیا گیا مگر تعلیم کی جب میں بات کروں تو سب سے بڑا اچھا راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یکسا تعلیمی نساب کے حوالے سے تیاری کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ساری قوم ایک اچھے انداز سے اکھٹا ایک سوچ کے ادوار سے آگے بڑھے گی اور کانٹروورسیز کم ہو کر سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا یہ کم سٹینڈرڈ ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم کیا جائے سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا یکسا تعلیمی نساب ایک پاکستانیت اور ایک مسلمان کو اچھا علم دے گی اس کے ساتھ ساتھ پچاس ہزار طلبہ کو سکولرشپ دی گئی پچاس ہزار ہائر ایڈیوکیشن کے لیے یعنی سرپلس تھیں سکولرشپ اور اس کے برقس پہلے دیکھیں نا آپ تو سیکھتے ہوئے آ رہے نا تو پچھلے تیئیس پچھلے تقریبا سترہ سالوں میں کل اٹھائیس ہزار سکولرشپ دی گئی تھی یہ پچاس ہزار تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی مضبوط ہوگی غربت سے نکلے گی اس کی دو وجوہات ہوں گی سہت کا خیال رکھا جائیں ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے سہت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کوویڈ کوویڈ کے باوجود کی یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی مائنس ٹونٹی پرسن جی ڈی پی مائنس ففٹین پرسن جی ڈی پی اور آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بیس عرب سے آپ تین عرب پر لے کر آئے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ساڑھے آٹھ عرب سے ساڑھے بارہ عرب ہوئے محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کوویڈ کوویڈ کے باوجود معیشت کی کمزوری جو ہوئی کوویڈ کی وجہ سے اس کے باوجود آپ نے تین سو عرب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں ایکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیف کرے گا اور اس کی اکاسی کہاں ہوئی اس کی اکاسی پاکستان سٹاک ایکچینج کے اندر ہوئی جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھ ہیں یا آپ پاکستانیوں نے دیکھا باہر والا تو بعض میں انویسٹ کرے گا یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کے ذریعے اس نے چالیس ہزار کا حدف پورا کیا جبکہ دنیا کی سٹاک ایکچینجز نیچے گئیں پاکستان کی سٹاک ایکچینج اوپر گئی ماشاءاللہ مودیز نے بیسٹیبل رینکنگ دی اچھا اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پہچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے اٹھائیس سے جم کیا سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائنڈ کی طرف جا رہی ہے بڑھنے کی طرف جا رہی ہے اور یہ کوویڈ کے باوجود ہے یہ بہت بڑی جیت ہے آپ کی مبارک بات کی مستحق ہے یہ قوم اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر پانچ اگست یومِ استحصال کے طور پر مرایا پانچ اگست انیس سو یہ دو ہزار انیس کو ہندوستان نے بھارت نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو رد کیا وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا وہ گائرنٹیز دیتا تھا ہمیں اس آرٹیکل سے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رغم کرنے کی کوشش کی ہے پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں جھوٹ سچ کے ساتھ اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزنشپ ایکٹ ہے وہ اور ریجسٹریشن ایکٹ آسام کا اس نے وہ باشروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی اور ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے ہم چاہتے ہیں وہاں سٹیبلیٹی ہو ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو مگر جب وہ خود اپنے آم مانچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبر ہوت کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ حق خود ارادیت کا معاملہ سلامتی کانسل کے اندر پسلے سال کے اندر چار یا پانچ ملتبہ اس کے اوپر بحث بھی تو پسلے پچ پن سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے فورن پالسی کی کامیابی ہے ماشاءاللہ جس طرح سے پاکستان کی اکاسی کی گئی دنیا کے اندر وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی میشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکھٹا ہے کوئی آپوزیشن کوئی گورنمنٹ کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ he is the ambassador of کشمیر to the world اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بالخصوص چائنہ اور ترکی اور ملیشیا سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسنس شو کیا تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں United Nations Human Rights Commission کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پوش کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا کشمیر کی صحیح اکاسی کرتے ہوئے قائد آزم کی ویژن کے اعتبار سے علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشہ کے اجرا کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے یہ تو وہ خوشخبریاں تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہوت آپ ہیں طاقتور آپ میں وہ طاقت ہے آپ میں وہ جستجو ہے آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتو کریں گے ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراست کے حوالے سے اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور تمہارے ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے خواہتر کم ہو یا زیادہ ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا دوسری بات قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوشش ہیں اور اگر یہ گریجوئٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں ستر اور اسی فیصد مگر ایکچول لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے مگر آئی ٹی کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر یہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی صلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو سٹرنٹن کرنا چاہیے ایمپاور کرنا چاہیے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے اس لیے کہنا چاہیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقے کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور اس کو فریڈم دینی چاہیے دیکھئے ریاست کا کیا کام ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے اور اس کی حالات بہتر کرے پھر ایک یقصہ تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے اوپر سے نیچے لاکر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس اور پھر ایکول اپورچنیٹیز یقصہ اس کو نوکریوں کا امکان ہو میں اپنی گفتو ختم کرنے سے پہلے اغوانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو ماہدہ امن کے سلسلے میں اغوانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا اور اغوانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشہ رہا ہے گوادر کے ساتھ جب آپ نے اغوان ٹرانزر ٹریٹ کو کھولا تو ماشاءاللہ اغوانستان اگر میں امن آئے گا جو انقریب ہے تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری اغوانستان کے لوگ خود اور دوسرا بینیفیشری جو وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بورڈر پر امن ہوگا اغوانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنہ اکنامک کوریڈور کی اقتصادی رہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی الیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان چائنہ کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے بلکہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں بڑی مشکل جنگ ہے یہ جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جد و جہد بڑی مشکل ہوتی ہے میں آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو توفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں تو لہٰذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی دور ہے وہ جو سلور لائننگ تھی کہ روشنی آئے گی وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے لہٰذا اس چودہ آگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کو چہتر جس کی سالگرہ مبارک ہو پاکستان پائندہ باد شکریہ موسیقی